آج صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کیا کام کیا؟ ممکنہ طور پر آپ نے اس میں پانی کا استعمال کیا ہوگا اگر آپ نے زندگی کو ساف پانی کے بغیر تصور کرنے کی کوشش تو کریں بہت مشکل ہے مگر بہت سے لوگوں کے لیے ساف پانی صرف ایک خواب کی طرح ہے آج کے دور میں دس میں سے صرف سات لوگوں کو صاف پانی کی سہولت مجیسر ہے ہمیں عالمی سطح پر پانی کے بہران کا سامنا ہے اور دوہزار چالیس تک دنیا کے بیشتر حصے پانی کی سال بھر کی طلب کو پورا نہیں کر سکیں گے اگر ہم محتاط نہ رہے تو ہم واقعتاً اس بہران کو خل کرنے کی صلاحیت کھو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون میں ہوں قاسم سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ویوز پانی زندگی ہے مگر زیادہ تر لوگ پانی کے بارے میں صرف اسی وقت سوچتے ہیں جب پانی ان کے گھر میں لگے واش بیسن کے نل سے آتا ہے لیکن حقیقت میں ہمارے لائف سٹائل میں پانی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے میں اکبار پڑھ رہا تھا تو یونائٹیڈ نیشن میں پاکستان کے مندوب منیر اکرم صاحب کا ایک بیان میری نظر سے گزرا کہ پانی کی شدید قلت 2030 تک 700 ملین افراد کو بھگر کر سکتی ہے تو میں نے پانی کے دستیاب زخائر استعمال اور دشوار مشکلات پر کچھ ریسرچ کی تو میرے لئے یہ ایک آئی اوپننگ سٹڈی تھی میں نے سوچا اسے آپ سے بھی شیئر کروں تو چلیں پر پروگرام کو شیروع کرتے ہیں زمین کو ہم عام طور پر بلو پلانٹ کہتے ہیں کیونکہ اس کا 71 فیصد حصہ پانی ہے جو تقریباً 1260 ملین پریلین لٹر بنتا ہے مگر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا پانی موجود ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ انسانی استعمال کے لیے زمین پر کتنا پانی آویلیبل ہے زمین پر موجود 97% پانی سمندر میں ہے جیسے ہم سالٹ وارٹ کہتے ہیں مگر یہ انسانوں کے پینے یا اگری کلچرل یوز میں نہیں آسکتا دو فیصد پولر آئس اور کلیشیرز میں ہے جیسے ہم فروزن فریش وارٹ کہتے ہیں اور یہ بھی ریگلر انسانی استعمال کے لیے ایویلیبل نہیں ہے جبکہ بکیا ایک فیصد پانی دریاؤں، جھیلوں اور زیر زمین زہائر میں موجود ہے جسے ہم لیکوڈ فریش وارٹر یا میٹھے پانی کا نام دیتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کے زندہ رہنے کا انحصار اسی ایک فیصد پانی پر ہے دنیا کی عبادی پچھلے سو سال میں تقریباً تین گناہ بڑھ چکی ہے سنتی ترقی اور عبادی میں اضافے کے نتیجے میں پانی کی طلب میں چھے گناہ اضافہ ہوا ہے جبکہ پانی کے ظاہر تو وہی ہیں جو پھیلے تھے تقریباً ایک سے ڈیڑھ عرب کی عبادی ایسے علاقوں میں رہتی ہے جہاں پانی کی قلت ہے اگر آپ کو یہ سن کے کوئی ایشیا یا افریقہ کے ممالک آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ، سپین اور آسٹریلیا جیسے ممالک کے علاقے بھی پانی کی قلت کا شکار ہیں یونائٹڈ نیشنز کی ایک سٹیڈی کے مطابق اس ایک فیصد پانی میں سے صرف پوائنٹ زیرو زیرو سیون پرشنٹ پانی ہی اینے کے قابل ہے جو دنیا کی تقریباً ساڑھے سات عرب سے زیادہ کی عبادی کے لیے ہے مختلف آب و خواہ اور جغرافیہ کچھ علاقوں کو زیادہ بارش اور قدرتی آبی وسائل مہیا کرتی ہے جبکہ کچھ علاقے آبی وسائل میں کلت کا شکار ہیں جب سرفیس وارٹر یعنی زمین کے اوپر کے پانی سے انسانی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تو زیر زمین پانی کے زہائر سے پانی حاصل کیا جاتا ہے ہماری زیر زمین زہائر سے پانی نکالنے کی رفتار قدرتی طور پر ان زہائر کو ریفل ہونے کی رفتار سے بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے دنیا کے 37 میجر انڈرگراؤنڈ ریزروائر میں سے تقریباً 21 اس لیول پر آگئے ہیں کہ شاید اب وہ قدرتی طور پر دوبارہ نام بھڑ سکیں میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ زیر زمین پانی جس کو ایکوافر کہا جاتا ہے زمین کو بھی اپنی جگہ سٹیبل رکھنے میں مدد فرام کرتا ہے اس پر میں آپ کو میکسیکو کی مثال دیتا ہوں جہاں زیر زمین پانی کے زہائر کی سطح انتہائی کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہاں کے کچھ علاقے ہر سال 9 انچ تک دھنستے جا رہے ہیں ہر میرے ذہن میں ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد ایک سوال تھا کہ آخر یہ اتنا پھنین چھاتا کہاں ہیں جواب کم از کم میرے لئے کافی خوش ربا تھا دنیا کے اوورال پانی کا 8 فیصد پرسنل یا گھرے لو استعمال میں صرف ہوتا ہے یعنی نہانا دھونا کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ 22 فیصد پانی انڈسٹری کے استعمال میں آتا ہے جو ہماری ضرورت کی مسنوات کو تیار کرتے ہیں لیکن ہمارے پانی کا 70 فیصد حصہ صرف ایک سنت لے جاتی ہے اور وہ ہے زرات جو دنیا کے تقریبا 37 فیصد حصے پر محیط ہے ہم جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں خریدتے ہیں بیجتے ہیں یا کھاتے ہیں اسے بنانے میں پانی کا استعمال ہوتا ہے یعنی سب مایا ہے اس کو ہم وارٹر فوٹپرنٹ یا ورچول وارٹر کا نام دیتے ہیں لوگ آن ایوریج ایک دن میں دو لیٹر پانی بیتے ہیں مگر انہیں چوبیس گھنٹوں میں زیادہ تر لوگ تقریبا 3000 لیٹر تک پانی کا استعمال کرتے ہیں میں مثال کے طور پر کچھ پروڈکس جو ہمارے ڈیلی یوز میں آتے ہیں ان کے وارٹر فوٹپرنٹ سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پانی کی بات ہے تو پانی کی باٹل سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں پانی کی باٹل جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں اس کو بنانے میں تقریبا 11 سے 12 لیٹر پانی لگتا ہے جس میں خود آدھا لیٹر پانی ہوتا ہے ہم سب سمارٹ فون یوزرز ہیں یہ سمارٹ فون کو پروڈیوز کرنے میں 1000 لیٹر پانی صرف ہوتا ہے ایک کلو چاول کو تقریبا 3400 لیٹر پانی چاہیے ایک جینز کی پینٹ جو ہے وہ تقریبا 7600 لیٹر پانی کنزیوم کرتی ہے ایک کلو بیو کو پروڈیوز کرنے میں 15500 لیٹر پانی درکار ہوتا ہے اسی طرح ایک میڈ سائز کار کو بنانے میں تقریبا 144972 لیٹر پانی صرف ہوتا ہے ہماری بڑتی ڈیمانڈز اور اس کے نتیجے میں پانی کے بڑتے کنزمشن ریٹ کے مطابق 2030 تک پانی کی ڈیمانڈ پانی کی سپلائی سے 40 فیصد زیادہ ہو جائے گی جس سے بہران میں مزید شد دانے کا اندیشہ ہے مگر اب اس کا حل کیا ہے دنیا بھر میں ایریگیشن کے لیے نئی ٹیکنیکز مطارف کروائی جا رہی ہیں جن کی مدد سے فصلوں کو اتنا ہی پانی دیا جائے گا جتنی ضرورت ہے اور باقی کے پانی کو بچایا جا سکے گا دوسری جانب انڈسٹریز جو ہیں وہ وارٹ ری سائیکلنگ پر کافی کام کر رہی ہیں تاکہ پانی کو ری یوز کیا جا سکے سیلینٹ کرنے پر بہا کام ہو رہا ہے مگر یہ تو ہو گئی اگری کلچر اور انڈسٹریز کی بات ہیں مگر اس میں ہم پرسنلی کیا کر سکتے ہیں I think سب سے پہلے ہمیں فوڈ ویسٹ کو کم کرنا چاہیے آپ شاید سن کے حیران ہوں گے کہ ہمارے کھانے کا ایک تہائی حصہ زائع ہو جاتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے دوسرا واتر انٹینسیف فوڈز اور پرادکس کی بجائے لیس واتر انٹینسیف فوڈز اور پرادکس کو پریفرنس دیں اور تیسرا پانی کو زائع ہونے سے بچائیں اور جتنی ضرورت ہو اتنا ہی استعمال کریں پانی کا ہر کترا کیمتی ہے کیونکہ کترا کترا دریا بنتا ہے جاتے جاتے ایک آخری بات کہ بیشک صاف پانی انسان کا بنیادی حق ہے مگر اس انڈسٹری میں بھی کمرشلزم آ چکا ہے اور لوگ پانی پر بھی اپنی جارہ داری کائم کرنے میں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ جارہ داری کائم کرنے اور برپور پروفٹ کمائیں جیسے گولڈوین شاکس نے پریڈک کیا تھا کہ پانی 21 سردی کا پیٹرولیوم ہوگا اور ٹھیک اسی طرح کہ انڈسٹری ایک ٹریلین ڈالر کے ورث کی طرف رواں دواں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کریں اس ویڈیو کے لیے میرے ایک دوست ڈاکٹر ساکیب نواز جو آج کل وارٹر ٹی سیلینیشن پور کینگ عبداللہ یونیورسٹی سعودی عرب میں ریسرچ کر رہے ہیں نے میری بہت مدد کی ہے شکریہ ڈاکٹر ساہب خوش رہی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا کومنٹس کے ذریعے آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے قاسم سجاد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ